موسیقی دوستو پاک فوج کی سرزمین پاکستان کی اور اس کی عوام کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں دوستو کچھ معیشہ دان اتراز کرتے ہیں کہ پاکستان کے انسٹھ سو ارب بجٹ میں سے گیارہ سو ارب فوئی لے لیتی ہے اگر ان کی گیارہ سو ارب والی بات کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو سنتے جائیں کہ اس بجٹ میں سے پاکستان کی ساتھ لاکھ فوج کو تنہا دی جا رہی ہے اس بجٹ میں سے دنیا کی نمبر ایک اجنسی چلائی جا رہی ہے اس بجٹ میں سے دشمن کی تین خطرناک جنگی ڈاکٹرائن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں سے دنیا کا پانچویں بڑا جہوری پروگرام چلایا جا رہا ہے اس جوری پروگرام میں جو پیشرفت ہو رہی ہے وہ اس حقیقت کی غماز ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ دنیا کا تیسرا بڑا خطرناک ایکمی پروگرام بن جائے گا دوستو فوج کو بجٹ میں سے گیارہ سو ارب رپے دیے جانے کا تانہ دینے والوں کو کیا معلوم نہیں کہ اسٹاک ہام انٹرنیشنل پیس ریچرچ انسیٹیوٹ کے مطابق سن دوہزار سترہ کی عالمی دفاعی اخراجات ستارہ کھرب تیس ارب ڈالر ہیں رپورٹ کے مطابق ان اخراجات میں امریکہ چھے کھرب ڈالر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے چین دوسرے نمبر پر ہے اور اس نے دو کھرب اٹھائیس ارب ڈالر خرچ کیے سعودی ارب نے دفاعی اخراجات پر انتر ارب چالیس کروڑ ڈالر خرچ کیے دوستو مزید ممالک کی تفصیل میں جائے بغیر یہاں یہ ذکر کرنا ضروری بنتا ہے کہ ان میں سے کسی ملک کو دفاعی چیلنز کا سامنا نہیں اس پر نام نہاتذ یا کار بجٹ کے گیارہ سو ارب رپے فوج کے لے لینے کا رونا روئیں تو پھر ان کی عقل پر ماتم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا اب اس قسم کے بیانات کو عام سا خباری بیان کہہ کر نظر انداز کرنا نہیں بنتا اور کیا جائے تو یہ پاک فوج کے سبر کا امتحان لینے والی بات ہے یہ سلسلہ اب ہر صورت بند ہونا چاہیے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں